بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ جلل شانوں کا ارشاد پاک ہے جا الحق وزہق الباطل ان الباطل اکان زہوقا حق جو ہے آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل جو ہے وہ مٹنے والی چیز ہے باطل کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑوں کی طرح آ رہا ہے امریکہ ایسے بدماشی کرتے ہوئے دندراتا ہوا آیا افغانستان کے اندر حالانکہ جو امریکہ پر ان کی جو دو بلڈنگیں تھیں جو دو ٹاور تھے وہ جنہوں نے کیا واللہ عالم اس کا ابھی تک راز نہ کھل پایا کہ یہ جرم یا گناہ یہ کس کا تھا یہ دہشتگردی کس نے کی تھی لیکن امریکہ جو ہے وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے تین ہزار لوگوں کا بدلہ لینے کے لیے اس نے افغانستان کے اندر آ کر تو ایسی بدماشی اور دہشتگردی کی کہ لاکھوں لوگوں کو تین ہزار انسانوں کے بدلے مار دیا تو یہ بدماشی کرتے ہوئے ایسا ہے جیسے کہتے تھے ہم کارپٹ بمباری کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے پورے ملک کو ملیمیٹ کر کے رکھ دیں گے باطل اسی طرح نظر آتا ہے کہ بظاہر بہت بڑی چیز بن کے بہت بڑا ہوا بن کر آتا ہے لیکن جب اس کی اصلیت کھلتی ہے اور جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو اس کی باطل کی کوئی حیثیت بھی نہیں رہتی ہے الحمدللہ اللہ جللہ شانہوں نے جو نیک لوگ تھے محنت کرنے والے جنہوں نے قربانیاں دیں دین کے لیے اسلام کے لیے اپنے وطن کی خاطر ازادی کی جنگ لڑی تو اللہ جللہ شانہوں نے ان کو فتح نصیب فرمائی فتح کے ساتھ ساتھ مال غنیمت جو حلال مال ہے کوئی لوٹ مار کا جو ہے وہ مال نہیں ہے بالکل حلال ہے ایسے غاصب درندے جو جاہل قسم کے جو لوگ ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ان کا جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے وہ مال غنیمت کے طور پر اس کو ضد کیا جاتا ہے تو مال غنیمت کے اعتبار سے مسلمانوں کے ہاتھوں طالبان کے ہاتھوں بہت کچھ لگا ہے ان میں لاکھوں کی تعداد کے اندر جو پسٹل ہیں بڑے مہنگے اور قیمتی اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں جو جدید ہتھیار گنے جو ہیں مشین گنے سینکڑوں کی تعداد کے اندر اسی طرح جو ہمویز گاڑیاں ہیں بکتر بند گاڑیاں ایسی جو پچاسی ملکوں کے پاس دنیا کے اندر ایسے ہتھیار ایسی گاڑیاں ایسی ٹیکنالوجی بکتر بند گاڑیاں خاص طور پر اور ہیلیکپٹر جو مہنگے مہنگے ہیں اپاچی قسم کے یہ پچاسی جو ملک ہیں ان کے پاس ایسے ہتھیار ایسے ساز و سامان نہیں ہے جو اللہ جللہ شان ہونے ان قربانیوں کی بدولت مفت میں عطا فرمایا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس کا ارادہ جو بھی تھا وہ جو کرنے آیا تھا وہ کامیاب نہ ہوا بیس سال لڑتا رہا اور بیس سال کے بعد وہ ایسے ہارے ہوئے تھکے ہوئے نکلے ہیں تو اللہ جللہ شان ہونے فرمایا کہ ان الباطل کان زہوکا یہ جو باطل ہے یہ ایسی ہی چیزہ جو مٹ جانے والا ہوتا ہے ایک دن اس نے مٹنا ہی ہے اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کشمیر کیوں نہیں ازاد ہو رہا اسی طرح غزوت الہند کی بہت ساری احادیث ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی فرمایا ہے بہت سارے سرکاری یا درباری ملہ قسم کے جو لوگ ہیں انڈیا کے اندر خاص طور پر ہندوستان میں تو ان کو جو مدی جو گدی میڈیا ہے ہندووں کی جو سرکار ہے آر ایس ایس والے انہوں نے ان مولویوں کو خریدا ہے یا ڈرا کر دھمکا کر یا لالچ دے کر تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان احادیث کا انکار کر رہے ہیں کچھ لوگ ان احادیث کا غزوہ ہند کے بارے میں جو احادیث ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں جس طرح کسی جھوٹ بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرنا گناہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہ وہ پکا جہنمی ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ماذا جھوٹ بولے تو مسلمان بہت سارے ہم سب گناہگار ہیں سب جو گناہگار ہوتے ہیں لیکن وہ اتنی جرت نہیں کرتے ہیں کہ ماذا اللہ اللہ کی ذات پر جھوٹ باندھیں یا ماذا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منصوب کریں تو جس طرح جھوٹی بات کو سس سمجھ کر حدیث بنانا گناہ ہے تو اسی طرح بہت ساری روایات احادیث جو ہیں جو صحیح ہیں ان کو کوئی بھی ہیلا بہانہ وجہ بنا کر بہانہ بنا کر ضعیف کہنا انکار کر دینا یا کم از کم ضعیف ہی کہہ دینا تو یہ بھی بڑا گناہ ہے وقت نے ثابت کیا کہ بہت سارے علماء جن احادیث کو ضعیف کہہ کر انکار کرتے رہے لیکن یہ وقت کے ساتھ سچ ثابت ہوا کہ جو احادیث تھیں حالانکہ وہ روایات کے اعتبار سے راوی کچھ ضعیف تھے لیکن وہ احادیث سچ نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احرزہم اللہ من النار دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ جللہ شان انہیں جہنم سے ازادی دے دی مطلب جہنم سے اللہ جللہ شان ان کو پناہ دے دیں گے محفوظ رکھیں گے کون کون سے ہیں دو گروہ ایک آپ نے فرمایا احرزہم اللہ من النار ایک ایسا لشکر ایک ایسا گروہ ہوگا ایک ایسی جماعت ہوگی جو ہند کو فتح کرے گی ہند کے ساتھ جنگ کرے گی تو ایک یہ جماعت اور دوسری وَاِسَابَتُن تَقُونُ مَا عِسَابْنِ مَرِيَمْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اور دوسری جو جماعت ہے وہ ہتیسا علیہ السلام کے ساتھ ہوگی تو یہ دو جماعتیں ہیں ان کو بشارت دی ہے احرزہم اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے بڑے جوش کا مظاہرہ کیا کہ یا رسول اللہ جتنے آپ نے خوشخبریاں جو ہیں وہ سنائیں فضائل سنائیں ہیں کہ جو غزوہ ہند کرے گی تو میرا دل چاہتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں اور اس کے بعد جب اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے گا تو شام کے اندر میں اس شام سے داخل ہوں گا کہ وہاں میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو پاؤں گا اور پھر ساتھی عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حتیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر یہ عرض کروں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں تو قربان جائیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ نے فرمایا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مطلب کیا علماء نے اس کی تشریف میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ ہے ابو حریر رضی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ غزوات نہیں ہونے اور نہ حتیسیٰ علیہ السلام میں تشریف آنے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو جو جھٹلاتا ہے قرآن پاک میں اللہ جللہ شانوں کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں ایسی ہیں جو جھٹلاتے ہیں ایسی نشانیاں آئیں گی قیامت سے پہلے تو کوئی بھی بندہ اس کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا لم تک ان آمنت من قبل اگر ان نشانیوں پر پہلے سے وہ یقین نہ کرتا ہوگا مطلب پہلے سے اس کو ایمان نہیں تھا ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتا تھا تو اگر وہ ان نشانیوں کو پورا ہوتے دیکھ لے اور پھر بعد میں ایمان لائے تو ایسا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس نشانیاں قیامت کی لَا تَقُمُ سَا حَتَّا تَقُونَ عَشْرُ آیَا دس آیَا دس نشانیاں پوری ہونی ہیں قیامت سے پہلے ان کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو خروج دجال بھی ہے مطلب شمس سے جو سورج کا دوبارہ نکلنا تلو ہونا ہے اسی طرح یاجوج ماجوج کا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نزول ہے تو یہ جو نشانیاں ہیں یہ بلکل حق اور سچ ہیں وقت ثابت کرے گا لیکن جو آج اپنے مقاصد کے لیے ان آیات کا یا ان نشانیوں کا یا ان حدیث کا انکار کرتے ہیں کل قیامت سے دن ان کو افسوس ہوگا اور یہ ان کا ایمان بھی قابل قبول نہیں ہوگا ابنا ان کو کوئی فائدہ ملے گا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج ناس من قبل المشرق فیؤتیون للمہدی سلطانہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ حیدر کرراز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مشرق کی طرف سے کچھ لوگ نکلیں گے فیؤتیون للمہدی سلطانہ تو امام مہدی کے لیے وہ ان کی سلطنت اور ان کی حکومت کو تیار کریں گے تو جو کالے جھنڈوں والی روایات ہیں وہ بھی اور اسی طرح جو امام مہدی ان کے بارے میں جتنی روایات ہیں بعض لوگ ان کے اندر جو انا زوف نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کچھ راویوں کے بارے میں جرہ تعدیل کی جائے لیکن ایسی ساری کی ساری روایات اگر مل جائیں تو وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ روایات صحیح تھی اور اسی طرح ایک اور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کالے جھنڈے جو نکلیں گے خوراسان کے علاقے کی طرف سے حتی کہ ان کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی ہم جب یہ امریکہ آیا افوانستان کے اندر یا جب برطانیہ آیا تھا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی تو پچیس ہزار سے زیادہ نہیں رہے ہیں زیادہ عرصہ ہندوستان کے اندر افسوس اس بات کا ہے کہ پچیس ہزار کی تعداد نے کروڑوں کی جو عبادی تھی اس وقت مسلمانوں کی ہندووں کی سکھوں کی یہ ساری پوری عبادی جو تھی ان کو غلام بنائے رکھا سو سال تک انگریزوں نے اور پچیس ہزار سے زیادہ نہیں تھے تو جب ہمت نہ ہو اللہ جللہ شانو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بھی قوم حتی یغیر ما بھی انفوسین اللہ جللہ شانو کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہ بدلیں تو ایسے لوگ جن کے اندر قربانیوں کا جذبہ نہ ہو ازادی سے محبت نہ ہو تو ایسے لوگ کبھی ازادی نہیں حاصل کر سکتے ازادی مفتمین ہی ملتی ہے قربانیاں دے کر ملتی ہے تو یہ وقت نے ثابت کیا ورنہ اگر یہ جتنی محنت انہوں نے کیا ہیوانستان کے طالبان نے اگر یہی محنت ہمارے پاک و ہند کے لوگ کرتے تو سو سال کبھی غلام نہیں رہتے اور ستر سالوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا کشمیر جو ہے انہوں نے قبضے میں کیا ہوا یہ کشمیر کو اتنا عرصہ نہ لگتا اور ایک دن آئے گا کہ کشمیر بھی ازاد ہوگا آپ سو سال نے فرمایا کہ جو کالے جھنڈے نکلیں گے خوراسان کی طرف سے یہ خوراسان کی تائین بھی ہے اور بعض روایات کے اندر خوراسان کی طرف فرمایا کہ اس جہد کی طرف سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوگی اور یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ جتنی مرضی سوپر پاور ہو بڑی ٹیکنالوجی لے کر آئیں دندناتے ہوئے بدماش آئیں لیکن جب حق آتا ہے تو پھر ان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے نہ ٹیکنالوجی کام آئی نہ ہتھیار نہ اسلحہ یہ جتنی بھی چیزیں نہ بڑی بڑی فوجیں کتنی بیسیوں ملک ان کے ساتھ تھے تو ایسے رونگتے ہوئے آئے تھے تکبر کرتے ہوئے اسی طرح قیامت کی یہ نشانی پوری ہوں گی کہ غزوہ ہند بھی ہوگا اور بڑے بڑے جو ان کے جابر ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں کہتے ہیں تم جانوروں کو کٹ کے کھاتے ہم تمہیں ماریں گے جانوروں کے بدلے اور اکھنڈ بہارت کا یہ خواب دیکھنے والے اور یہ کہتے ہیں ہم تمہارے مسلمانوں کی تمام مسلمانوں کی شدی کرن کریں گے دوبارہ گھر واپسی کریں گے مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشن میں لگے ہوئے تو یہ اصل میں دہشتگرد ہیں یہ پکڑے جائیں گے بیڑی میں جکڑ کے لائے جائیں گے حتیٰ کہ جو کالے جھنڈے ہیں وہ ایلیا کے اندر یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے ارض شام اسرائیل یہ بھی فتح ہوگا شام کا علاقہ بھی فتح ہوگا حتیسہ علیہ السلام بھی تشریف رائیں گے یہ تمام نشانیاں پوری ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نشانیوں کو ماننے کی ان پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کا ساتھ دینے والوں میں سے ہمیں بنائے وَا خَدَا وَلْحَمْدِ اللَّهِ رُبِّ اللَّهِ